اور ایک عام سا ٹرینڈ یہ بھی بن جاتا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی وہ اپنے آپ کو مظلوم قرار دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ہمیں ایک سبق دیا ہے احمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر کوئی جرم کرے گی مثال کے طور پر سرقہ کرے گی تو اس کا ہاتھ میں کاٹنے والا ہوں وہ جو ڈرائیونگ عورت کر رہی تھی تو اس سے غلطی ہوئی وہ قاتل نہیں ہے کہ اس نے بندو گا کر اٹھایا اور پانچے بندوں کو مار دیا اس سے غلطی ہوئی ہے عوامی جذبات یہ ہے کہ بھائی نہیں یہ مالدار ہے اور مرنے والے جو ہے وہ غریب ہے تو جب تک ان کو پانچی پر نہیں چھڑا ہوگے تو انصاف کے خلاف ہے عدل کے خلاف ہے یہ لوگوں کے جذبات ہے لیکن یہ قانون اور عدالت کے تقاضے نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہے فکری مذاکرہ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر جہان یعقوب آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ظلم اور عدل یہ ظلم اور عدل یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے میں اور معاشرے کے کسی بھی طبقے میں بڑی کسرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور ایک عام سا ٹرین یہ بھی بن جاتا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی وہ اپنے آپ کو مظلوم قرار دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ناکامیوں کا ملبع بھی معاشرے پر یا معاشرے کے کچھ طبقات پر یا کچھ لوگوں کے اوپر ڈال دیتا ہے اور اپنی آپ کہلیں کہ سستی اور کاہلی کو بھی وہ اس بات کا ایک خوشنما عنوان دے دیتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے اکثر و بیشتر یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ظلم کس کو کہتے ہیں عادل کیا چیز ہے اور اسلام نے قرآن نے حدیث نے بار بار جو ظلم کی نفی کی ہے اس سے منع کیا ہے اور عادل کی بار بار تلقین کی ہے کہ ہم جو ہے وہ انفرادی طور پر بھی اجتماعی سطح پر بھی اپنی زندگیوں میں اپنے ممالک میں اپنی جو ہے وہ شہروں میں اور اپنے دائرہ تنفیظ میں عادل کو نافذ کریں اور ظلم کو چھوڑیں ہم جو ہے وہ مظلوم کا ساتھ دیں یہ اس طرح کی جو ترغیبات ہمیں اسلام میں ملتی ہیں تو آج ہم علمائی کرام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عادل کیا چیز ہے اور عادل کا وہ مفہوم جو اسلام کو مطلوب ہے اور وہ شخص جو عادل پر عمل پیرا ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں حضرت شیخ عظیمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس بات پر روشنی ڈالیے کہ اسلام جو ہے یہ تو عادل کا دین ہے تو عادل کہتے کس کو ہیں اور کن کن زندگی کے کن کن شعبوں پر ہم اس کا اطلاق کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں عادل کا بڑا اہم کردار ہے اور بڑی اہمیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا برائراز حکم دیا ہے ان اللہ یأمر بالعادل اللہ تعالی عادل کا حکم دیتے ہیں چھے چیزوں میں سے سب سے پہلے عادل کو ذکر کیا ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ سات قسم کے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے اور اس میں ان میں پہلا آدمی ہے امام عادل عادل حکمران تو عادل کے معنی ہیں سیدھا ہونا یا سیدھا کرنا اور ٹھیک ٹھاک ہونا اسی طرح انصاف کا لفظ بھی یہاں بولا جاتا ہے تو انصاف نصف سے ہے نصف نصف کر دینا یعنی بالکل برابری کی بنیاد پر تو ایسا روئیہ یا ایسا معاملہ کہ آپ کے ساتھ نہ زیادتی ہو نہ آپ کی بیجہ کوئی نواز جو ہے آپ کو نوازہ جائے تو اس کو انصاف کہا جاتا ہے پھر انصاف کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے احسان یا پھر یہ ہے کہ کسی کو مطلب زائد کچھ دیا جاتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن کسی کا حق مارا جاتا ہے اس میں تقصیر ہوتی ہے تنقیص ہوتی ہے کمی کتائی ہوتی ہے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے ظلم کم بھی ہوتا ہے سب سے ویسے تو انفرادی زندگی میں ہم میں سے ہر بندہ عادل کا مکلف ہے بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کا نظام عادل ہے کہ اگر سینگ والی کسی بکری نے بغیر سینگ کے بکری کو مارا ہے اور صرف اپنے طاقت کے ولبوتے پر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو عذیت پہنچائی ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے اور مالکی امدین اس دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ اور وہاں انصاف ہوگا تو اس انصاف کو دکھانے کے لیے یہ بھی ہوگا کہ اس بکری سے انتقام لیا جائے گا جو طاقتور تھی دنیا میں تو انسانوں میں تو یہ ہو گئی اب ہم میں سے ہر بندہ یا اجتماعی جو ہماری ایک حیثیت قومی اس میں ہم سب اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم عادل و انصاف کا کردار ادا کریں قسط بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں کہ آپ عادل و انصاف سے کام لو ولو علا انفسکم اگرچہ آپ کے خلاف کوئی بات جا رہی ہو جیسے صحابہ کا جو زمانہ تھا ان کا جو معاشرہ تھا وہ اس کے ایک بہترین تصویر ہے کہ آج تک دنیا نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کا ایک تربیتی آفتہ بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے زنا کیا ہے مجھے سزا دی جائے عدالت میں آکے سزا کا مطالبہ کرنا حق کا مطالبہ تو سب کرتے ہیں کہ مجھے حق دیا جائے لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میں نے جو غلط کیا ہے مجھے سزا دی جائے میں سزا کے بغیر زمین پر نہیں رہوں گا اور جب تک میں رہوں گا تو میں معاشرے کیلئے گوئے کہ ایک ناسور اور ایک بیماری ہوں اس لئے وہ کہتا ہے میری تطہیر کر دے مجھے صاف کر دے اور صاف کر کے مجھے دنیا سے رخصت کر دے اس لئے کہ اس کو پتہ دے کہ میری سزا رجم ہے اور جب نبی علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں مو موڑتے ہیں تو دوسری طرف سے آتے ہیں پھر مو موڑتے ہیں چار مرتبہ وہ آتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں پھر نبی علیہ السلام مزید ان کو شک کا فائدہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے زنانہ کیا ہو اس طرح کیا ہو اس طرح کیا ہو اس نے کہا نہیں میں سریح زنانہ کیا ہے نبی علیہ السلام پھر سریح لفظوں میں فرماتے ہیں انکتہا جو اس کیلئے ایک واضح لفظ ہے اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے اس نے کہا میں نے وہ کام کیا ہے پھر اس کو سزا دی جاتی ہے یہاں اگر کسی بدبخت کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے تربیتی آفتہ لوگوں میں بھی ایسے لوگ تھے تو بڑی بدنصیب ہوگا اس لئے کہ یہ تو اس کے اعلیٰ اور افضل ہونے کی ایک بہترین مثال ہے تو ولو علیہ انفسکم اپنے آپ پر بھی انصاف نافذ کر دو اور سب سے پہلے اپنے آپ کو انصاف کے کھٹیرے میں پیش کر دو اور یہی پھر خلفاء راشدین نے کہا بھی ہے اور کیا بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو آپ کیا کروگے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہماری ہم اپنے تلواروں سے آپ کو سیدھا کر دیں گے تو اس نے کہا کہ الحمدللہ کہ یہ صورتحال ہے کہ میرے لوگ میرے غلط فیصلے اگر ہوں گے تو اس پر خاموش نہیں رہیں گے مجھے بھی سبق سے کھائیں گے یعنی ایک خلیفہ اور ایک حکمران کو بھی ولو علیہ انفسکم او الوالدین والاقربین یہ پھر والدین پر بھی نافذ کر اقربین پر بھی تو اقربہ پروری کبھی کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے انصاف سب کیلئے یہ اقصہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ آپ کی بیٹی اگر وہ خاندانی ہے اور کوئی اعلیٰ نصب کی ہے کوئی حیثیت ہے اس کی دنیا میں تو اس کو کوئی ایسا برطاو ہو جائے کہ طلب نوازہ جائے اور اس پر انصاف لاغو نہ ہو اس کو جو سزا ملنے چاہے وہ نہ ملے ایسا نہیں ہوگا اس کے آپ توقع نہ رکھیں بلکہ میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر کوئی جرم کرے گی مثال کے طور پر سرقہ کرے گی تو اس کا ہاتھ میں کاٹنے والا ہوں گا تو پورے معاشرے سے اور مسلمان قوم سے اور ہر فرد سے اسلام یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ عدل پر کاربند ہو اور خاص طور پر نظام قانون کے حکمرانی ہو اور قانون سب کے لیے ہو وہ آلہ کے لیے بھی ہو عدنہ کے لیے بھی ہو حاکم کے لیے بھی ہو محکوم کے لیے بھی ہو تو یہ اسلام کا تظہر عدل ہے عدل کے حوالے سے ہم عقائد پر بھی عدل کو لاغو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں دین کے پر عمل کرنے کے حوالے سے اگر کوئی شخص خیانت کا ارتکاب کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق نبی کو دیتا ہے یا اس طرح کے معاملات تو اس کو بھی ہم اس زمرے میں شامل کر سکتے ہیں اس چیز کو پھر راہ اعتدال کہتے ہیں کہ عقیدے میں بھی اعتدال اور اس طرح حقوق میں بھی اعتدال کی راہ اختیار کرنا کہ جو حقوق اللہ کے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ماننا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو ان کے لیے ماننا ہے مخلوق کے جو حقوق ہے وہ اللہ پہ لاغونا کرنا اور اللہ کے جو حقوق ہے تو وہ مخلوق کے لیے لاغونا کرنا نا ماننا اس کو ہم راہ اعتدال کہتے ہیں اعتدال بھی اسی سے میں سمجھتا ہوں مولانا کا اشارہ اس طرف ہے جسے شرک کو کہا گیا کہ ظلم عظیم ہے ظلم عظیم ہے مطلب عدل سے حقوق چیز ہے کیونکہ اللہ کا حق کسی غیر کو دے دیا گیا راہ اعتدال سے تو اعتدال بھی عدل سے ہے اور عدل کا مفہم جس طرح ذرہ شیخ نے کہا تو انہیں ہر چیز کو اس کے حق پہ رکنا اس کا اپنی جگہ پہ رکنا اسی کو حق کہتے ہیں اگر مثلا کوئی جرم ہو جائے تو اس میں عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سزا ہونی چاہیے حالانکہ صرف سزا ہی عدل نہیں ہے بلکہ پورا جو قانونی پروسس ہے اس کو لاغو کرنا اور اس سے پھر آگے جو نتیجہ نکلتا ہے قانونی طور پر معاشرتی جو قانون رائج ہے اس کے مطابق پھر فیصلہ ہونا اور اس کے لئے سر تسلیم خم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو عدالت میں اور عدل کے سامنے پیش کرنا تو اس کو ہم کہتے ہیں عدل اس کے واقعات نبی پرک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ فاطمہ بن دی اسود سے چھوری کا ارتکاب ہوا تو وہ بن مغزوم کی تھی خاندان قریش میں وہ معتبر سمجھے جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کو مطلب سزا نہ ہوں تاکہ بدنامی نہ ہوں تو عزید بن حارسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے تو ان سے کہا کہ آپ سفارش کیجئے تو حضر عزید نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سفارش کی کہ ان کو سزا نہ دی جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھی خاص طور پر بنی اسرائیل وہ اسی لئے ہلاک ہوئی وہ قومیں کہ انہوں نے عدل نہیں کیا غریبوں کے لئے عدل کا جو قانون تھا وہ کچھ اور ہوتا تھا اور عمراء کے لئے امیروں کے لئے مالداروں کے لئے قانون کچھ اور ہوتا تھا اور پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کی جات کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہو تو بھی میں ان کا ہاتھ کرتا نوزباللہ اگر ان سے بھی چوری کا ارتکاب ہوگا تو قانون جاری ہوگا دوسرا واقعہ ہمیں بدر میں ملتا ہے بدر کے جب قیدی آئے تو اس میں آپ علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت عباس بھی قید ہو کر آئے تو جن کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا جائے تو ایک عام قیدی کا جو فدیہ رکھا گیا عوض رکھا گیا وہ چار ہزار درہم رکھا گیا اور جو ان میں سے صاحب سروت تھے مالدار تھے تو ان سے زائد کا مطالبہ رکھا گیا کہ ان سے زیاد معاوضہ لیا جائے گا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے اپنی چچا ہیں تو ان کے لئے آپ فدیہ معاف کر دے کیونکہ آپ حاکم ہیں آپ معاف بھی کر سکتے تھے لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ان کی فدیہ میں ایک درہم کی کمی نہیں ہوگی اور ان سے چار ہزار درہم سے زیادہ معاوضہ لیا گیا یہ واقعی بھی بخاری شریف میں صحیح سنت کے ساتھ تو عادل اسی کو کہتا ہے کہ قانون کا نفاظ اور عادل کے سامنے خود کو پیش کرنا والا والا انفسکم جس طرح نے آیت سنائی تو یہی ہے کہ عادل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا کیونکہ انسانی معاشرے کی جو خوبصورتی ہے وہ عادل ہے اگر عادل نہیں ہوگا تو پھر جنگلی معاشرہ ہوگا اور پھر جس کی لاتی اس کی بینس ہوگی طاقتور جو ہے وہ جو چاہے کرے گا اور کمزور بیچارہ جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پستا رہے گا استثناء کا کوئی تصور ہے اسلام میں استثناء کا تصور ہوگا پھر تو عادل سب کیلئے نہیں ہوگا قانون کے حکمرانی نہیں ہوگی ہمیں نظر آرہا کہ امیر المومنین بھی عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہیں اور قاضی ان سے کہتا ہے گواہ لے کر آؤ اور وہ اپنے بیٹوں کو لے کر جاتے ہیں تو قاضی آگے سے رد کر دیتا ہے کہ یہ تو آپ کے بیٹے ہیں اور ان کی گواہی آپ کے حق میں متبر نہیں ہے تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ استثناء کا تصور اسلام کے نظام عادل میں شاید نہیں ہے ہاں تازیر کا ایک تصور ہے کہ اس میں حاکم وقت کو جس کو ہم سیاستاں کہتے ہیں سواب دیدی اختیار کہ کیا سزا ملنی چاہیے لیکن اس میں یہ تیہ ہے کہ جن چیزوں میں حدود ہے وہاں پر پھر اس کا اختیار نہیں چلتا جیسے مثال کے طور پر سرقا ہے یا پھر کتہ اور طریق کی سزا ہے یا پھر شراب کی سزا ہے تو اس میں پھر اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے مثال کے طور پر کم کوڑے لگائے اور یہ چیزیں اب حتمی ہو گئی ہیں جیسے پہلے آپ جانتے ہیں کہ شراب کے بارے میں ایک سزا تھی شراب نوشی کرنے والے کو سزا دی جاتی تھی تو جوتے مارے جاتے تھے پھر دس یا بیس یا اس طرح پھر اس کے بعد جا کے اجماع ہوا اس بات پر کے اسی کوڑے ہیں اس کے متعین ہیں تو اب یہ ساری چیزیں جو حدود میں آتی ہیں ان میں تو حدود تو متعین ہے ان کو تو کوئی نہیں چھیڑ سکتا اور باقی جو چیزیں متعین نہیں ہیں ان کے سزا انسانوں نے رکھی ہے اور ایک عدل انصاف کا نظام بنایا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں تعذیر کے طور پر اور سیاست کے نام سے جو ایک تصور ہے کہ حاکم ماف کر سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس حوالے سے زیادہ معلوم نہیں ہے شاید مولانا فصیل اللہ صاحب بتائیں گے کہ اقربہ پروری شاید پھر جو ہے نا وہ ایک الگ جرم ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک عام بندے کو جہاں پر کوئی شبہ نہ ہو شک نہ ہو اس کو معافی اگر دی جاتی ہے وہ تو بلا شبہ اس کا حق ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی رشتہ دار کو معاف کیا جاتے تو اس کا تصور نہیں ہونا چاہیے بہرحال اسلام میں عدل ہے استثناء نہیں ہے اور جرم اور سزا کا تصور کسی بھی معاشرے کو جرائم سے روکنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اصل چیز جو کسی آدمی کو گناہ سے روکتی ہے وہ تو اللہ کی عدالت میں جواب دہی کا احساس ہے لیکن بہرحال معاشرے کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے اور نظام کو چلانے کے لیے نظام کے پہیے کو جو ہے وہ رکنے سے بچانے کے لیے یہ جرم اور سزا کا تصور ہوتا ہے اور اس میں معاشرے کی بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہو تو اس کو بلا تاخیر اس کے جرم کی مکمل تحقیق اور تفتیش کے بعد پردہ ڈالنے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمائے کہ تم لوگ ہر معاملہ میرے پاس لے کر کیوں آ جاتے ہو آپ اس میں معاملات کو تھوڑا یہ ایک فرق ہے کہ پردہ ڈالنے کا وہاں معاملہ ہے کہ جہاں حقوق اللہ میں کوئی قوتا ہی کر رہا اور اپنے ذاتی فعل اس کا غلط ہو اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے مثال کے طور پر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو پکڑ کے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے وہاں پھر پردہ پوشی کا نہیں ہے بلکہ وہاں تو پھر وہ ایک اور حکم آتا ہے کہ ایک تو یہی ہے کہ عادل نافذ کرو یہ حکم بھی آتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو یہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے اور اس کی مدد ہے کہ اس کو روکو اور مظلوم کو بچاؤ یہ اس کی نسرت اور مدد ہے وہاں پھر پردہ پوشی کا حکم نہیں ہے اور جن معاشرے میں ظالموں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے یقیناً ان معاشروں ہم یہ کہیں گے کہ تنزل کا یہ ایک مطعہ آغاز ہوتا ہے حضور نے فرمایا برباد ہو جائیں گے یہ جو آپ نے استثناء کی بات کی تو میرے جہر میں ایک بات آ رہا ہے یہ ورز کر دوں ایک تو جو سزائیں ہیں قوانین ہیں اسلام کے یا پاکستان کے تو حصہ پر ہم تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو حقوق اللہ میں جو کوتائی ہوگی تو اس میں تو بالکل کسی کو استثناء نہیں ہے جس طرح حضور علیہ السلام نے چوری کے واقعے میں یعنی کسی کو استثناء نہیں دی مثلا شراب نوشی ہے یا چوری ہے یا زنا ہے تو اس میں تو بالکل بھی کسی کو استثناء نہیں ہے بلا استثناء سب پر قانون جاری ہوگا اگر ثبوت کے ساتھ ثابت ہو جائے دوسرے وہ ظلم کے واقعات یا زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں جو آپس کے حقوق العباد کے ہوتے ہیں یعنی بندوں کے آپس کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے مثلا کسی سے کسی کا قتل ہوا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ کسی کو مارا غلطی سے کسی کو زخمی کیا وغیرہ وغیرہ تو یہ پھر حقوق العباد یعنی بندوں کے آپس کے حقوق پر آتے ہیں تو پھر اس میں جو سزا ہے قرآن کریم میں بھی ہے وہ پھر آپشنل ہے مطلب اس میں تین آپشنل ہیں یا تو قساس لیا جائے اور اگر قساس نہ لے تو ماف بھی کر سکتے ہیں اور پھر دیت دے دے انہیں تین آپشنل ہیں قساس قساس نہ ہو تو دیت دیت نہ ہو تو ماف کر دے یعنی اگر ماف کرنا چاہے جس کا حق ہے تو بلکل ماف کر سکتے ہیں یہ ایک آپشنل سزائیں ہیں اور یہ بھی میرے خیال میں اسی قساس کو بھی ہم عدل کہیں گے اور دیت کو بھی ہم عدل کہیں گے اور مافی کو تو پھر ہم احسان ہی کہیں گے یعنی وہ تو عدل سے بھی پھر اوپر کی چیزیں اکثر ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی مالدار شخص سے غلطی ہو جائے مثلا ایکسیڈن میں کسی سے قتل ہوا تو یہ تو قتل عمد نہیں ہے اس میں تو قساس ہیں ہی نہیں لیکن اس میں عوامی جذبات پھر یہ ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں اس نے قتل کیا ہے لہٰذا عدل انصاف یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے حالانکہ اسلام میں بھی قتل خطا پر غلطی سے یا جی مطلب عمدان جو قسدن قتل ہے اس کے اگر مشابق کوئی قتل ہو تو اس میں بغیر دور پر عدلت تحقیق کرتی ہے کہ یہ غلطی کس نوعیت کی ہے اگر وہ عمدان یعنی قسدن اور قتل نہیں ہے تو پھر اس میں تو قساس ہیں نہیں پھر اس میں یہ ہے کہ احسان کا معاملہ یا عدل کا معاملہ یہی ہے کہ جو مقتول ہے اگر وہ چاہے تو ان کی مالی تعاون کی جائے جو عدیت کی صورت میں دی جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ اب جس طرح قریب میں ایک واقعہ ہوا ایکسیجنڈ کا ہوا تو وہ جو ڈرائیونگ عورت کر رہی تھی تو اس سے غلطی ہوئی وہ قاتل نہیں ہے کہ اس نے بندو گا کر اٹھایا اور پانچے بندوں کو مار دیا اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس میں ایک عوامی جذبات یہ ہے کہ بھائی نہیں یہ مالدار ہے اور مرنے والے جو ہے وہ غریب ہے تو جب تک ان کو پانچی پہ نہیں چھڑا ہوگے تو انصاف کے خلاف ہے عدل کے خلاف ہے یہ لوگوں کے جذبات ہے لیکن یہ قانون اور عدالت کے تقاضی نہیں ہے پروسیجر جو بھی ہے اس کو مکمل طور پر فالو کرنا چاہیے پروسیجر کو اپلائی کرنا اس کو عمل میں لانا اسی کا نام عادل ہوتا ہے تو جو چیز قانون اور اداروں کے ہاتھ میں ہے یا انہی کے دائرے میں آتی ہے تو پھر اس میں جذبات کا اظہار کرنا خامخواہ ایک چیز کو مثلا یہ کہ اگر وہ جو شہید ہونے والے تو وہ تو شہید ہو گئے اب یہ جو عورت ہے ہماری کسی کی ماں ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی یعنی ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہے تو اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے جو قانونی پروسیجر ہے یا جو وہ رساہ ہے اگر وہ ماف کرنا چاہتے ہیں یا کچھ رقم لے کر ان کو چوڑ دینا چاہتے ہیں تو یہ تو اپسنل سزائیں ہیں یا یہ پروسیجر ہے قرآن کریم میں بھی ہے اسلام میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے تو اس میں جذبات کو عدل پہ غالب کرنا یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا جس طرح کہ ابھی ہو رہا ہے لیکن اس میں اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک شیڈنٹ اس کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا ظاہر ملنی چاہیے تو عدل کے تقاضے ہیں جی مکمل پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے بعد جو بھی صورتحال ہو اس کے مطابق لیکن لوگ جو آج کر عدالتیں لگا لیتے ہیں آپ تو صرف تفسروں کی بات کر رہے ہیں بلکہ اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ڈاکوں کو پکڑتے ہیں خود ہی سزائیں دیتے ہیں جلا دیتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے تو یہ چیزیں بہرحال کسی طرح بھی ہاں کی حوصلہ افضائی نہیں کی جا سکتے ہیں حسن اور خوبصورتی برباد کر دیتا ہے یہ بھی عدل کے خلاف ہے جذبات میں آگے نکل جانا اور قانونی پروسیجر کو اپنے ہاتھ میں لینا اس کے ایک وجہ ہوتی ہے کہ اگر عدالتی نظام اتنا سست ہو کہ اس میں کسی کو سزا ملتی نہیں خاص طور پر اگر وہ امیر کبیر ہے تو پھر مایوس بھی ہو جاتا ہے مایوسی کہے کہ اظہار بھی ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں تو اس لیے وہ کہتا ہے احتجاج ہی سے کچھ ہو سکتا ہے ایک دباؤ ڈالنے کا ہوتا ہے تو اس سکم تو ہے نظام میں نظام میں سکم ہے ہم کہے کہ پولیس یا ادارے جو ہے نا وہ مالداروں کے ساتھ کچھ نرم رویہ رکھتی ہے یا ان کے سائٹ تو یہ کہ آپ کو اختیار ہے آپ ایف آئی آر کاٹ دے اور پھر اس کو قانونی پروسیجر سے جو ہے آگے عدالت میں پیش کریں انویسٹیگیشن ہوگی اگر چیز ثابت ہو گئی لیکن پھر بھی اگر ہمیں اداروں سے مایوسی ہے نا تو کسی عام شخص کو اپنے جذبات کی روح میں آ کر کسی کو قانون میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا بلکل اختیار نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امر کی اطاعت کرو یعنی امارت اور حاکمیت کی عظمت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ علال امر یعنی حکمرانوں کی اطاعت کا باقیدہ حکم دیا گیا مطلب یہ ہے کہ عوام اپنی حد میں رہے اور حاکم اگر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے یا جانبداری کرتا ہے تو ظاہرے اس کا بھی اللہ ہے اس نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہم اپنے دائرے میں زیادتی نہ کریں اور اپنے دائرے میں اگر ادار سستی یا زیادتی کرتے ہیں تو انصاف والا رب تو موجود ہے اس کو اپنے لئے ہم جواز نہیں بنا سکتے ہیں جواز نہیں بنا سکتے ہیں ارحال وہ بھی ایک بات آتی ہے کہ افضل جہادی کلمت و حق اندہ سلطان جائر اگر آپ وکیل ہے تو آپ وکیل ہے اور آپ کے پاس بلکل ثبوت موجود ہے تو کلمت و حق اندہ سلطان جائر آپ پیش کر دیں اصلاح حوال کی کوشش اپنی اپنی سطح پر ہونی چاہیے لیکن جو عوامی ایک اشتعال ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگ خود سے فیصلے شروع کر دیتے ہیں اور ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اداروں پر حسن اداز ہوں تو یہ چیز بھی عدل میں رکاوٹ بنتی ہے اسی طریقے سے اگر ہمارے ادارے کسی قسم کا کوئی استثناء دے رہے ہیں یا کوئی امتیاز برت رہے ہیں چاہے اس کی پیچھے وجوہات کچھ بھی ہوں تو اس سے بھی عدل کا جو نظام ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور جن معاشرے میں سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو وہاں لوگوں کے مزاج خود بخود بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر آدمی پھر جرائم اور برائیوں کی طرف جاتا ہے وہ جری ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس نکلنے کے بہت سارے راستے ہیں تو اس لیے ہم سب کو اس سسٹم کو بچانے کے لیے کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے ملک کا سسٹم بھی ہمارا ہے اگر سسٹم اچھا چلے گا تو نظام صحیح ہوگا تو لوگ بھی صحیح ہو جائیں گے معاشرہ بھی صحیح ہوگا اس لیے ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے اور اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ بغیر کسی سستی کے بغیر کسی تاتل کے کسی پریشر کا شکار ہوئے بغیر عدل و انصاف کی تنفیز کے لیے اور عدل کے نظام کو معاشرے میں لاغو کرنے کے لیے کوشش کریں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ